اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ایک بڑا common question ایک سوال جو میرے سے کیا جاتا ہے بیعت سے متعلق مرشد یا ایک پیر کی جو بیعت کی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا وجود کیا ہے اس بارے میں آج کا بیان ہمارا اس ٹاپک پہ ہے تو چتین یا چار سوال جس کے انشاءاللہ تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے تو پہلا سوال بیعت کا مطلب کیا ہے What does it mean کہ آپ کسی مرشد کے ساتھ ایک نسبت میں جڑ جاتے ہیں دوسرا question مارا آج کا یہ ہوگا کہ کیا قرآن اور حدیث میں بیعت کا کئی ذکر ہے یا پھر یہ ایک ایسے ہی ایک چیز ہے رسم ہے یا آیا کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کی جا سکتی ہے اس بارے میں تیسری بات جو آج کے ٹاپک میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ کیا بیعت ہر انسان کے لیے ضروری ہے یا یہ ایک نفلی چیز ہے یا optional چیز ہے یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ فرض ہے واجب ہے اس کی کیا basis ہے اور پھر آگے چل کے بیعت کرنی اگر آپ نے کر لی ہے بیعت تو اس کے فوائد اور سمرات کے بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ بیعت ہو رہے ہیں اسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہوگا اور lastly بیعت ہونے کے بعد اگلی چیز جو یہ ہے کہ مرشد کے عداب اگر آپ نے بیعت کر لی ہے تو عداب مرشد کیا ہے تو اس چیز پہ ڈسکس کریں گے آج کی ہماری ڈسکشن اس ٹاپک پہ ہوگی لیکن بیفور دیٹ ایک پبلک سرویس میسج ایک پیغام بلکہ دو پیغام سب لوگوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں جو یہاں سن رہے ہیں بات پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں سٹیل ایک ریپیٹیشن کر رہا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کی وبا پھر دوبارہ شدت کے ساتھ ملک میں جاری ہے مختلف شہروں میں اور حضور صائعی شمع صلیق لندر پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ لوگ بیعت جو اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں تو میرے نزدیک گرمیوں کے نسبت چوٹید پہ آپ کے علم میں ہے کہ کافی زیادہ کیسز ہوئے جو میری ابزرویشن ہے جو میری لوگوں سے ایک ہلکہ حباب ہے اس میں گرمیوں کے نسبت اس وقت زیادہ کیسز میری نظر میں ابھی کیسز زیادہ ہے تو اس لئے احتیاط کریے اپنے لئے بھی یقیناً جو لوگ نوجوان ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایک مرض ہے ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ٹھیک کرے گا جلدی ریکاور ہو جاؤ گے لیکن آپ کے گھر میں جو بوڑے ماں باپ ہیں پیپل اباو 55, 60 ساٹھ سال کی عمر سے اوپر کے لوگ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور احتیاط اس لئے ضروری ہے کرونا سے کیونکہ امریکن انسیچیوٹ سی ڈی سی ان کی ریسرچ کے مطابق مور دن ہاف اف دا کیسز 50 پرسنٹ سے زیادہ کیسز جو ہیں آدھے سے زیادہ کیسز وہ ایسے لوگوں سے آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں جن کو کوئی علامت نہیں ہے سمجھ آئی بات کی آدھے سے زیادہ کیسز کرونا کے وہ ایسے بندوں سے ہوتے ہیں جن کو کوئی علامت نہیں ہے نہ ان کو خانسی ہوگی نہ ان کو زکام ہوگا نہ بخار ہوگا یہ بات میری نہیں ہے امریکن انسیچیوٹ سی ڈی سی ان کی یہ ریسرچ ہے انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ آدھے سے زیادہ کیسز اسمٹومیٹک پیپل ایسے لوگ جن کو سمٹم کوئی نہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہم احتیاط کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس گھر پہ دکان میں آفس میں کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کو خانسی ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتا ہے بھئی اس کو خانسی ہے اس سے بچنا ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ علامتوں والا شخص ہی کرونا آگے کر سکتا ہے تو ایک ایسا بندہ بھی جو اس کو کوئی علامت نہیں ہے اس سے بھی آپ کو کرونا ہو سکتا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ ماس کا استعمال کریں احتیاط کریں اور مشکل ہے ماس لگانا لیکن سٹل احتیاط اگر آپ کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے تو ایک چیز یہ ہے اور پھر دوسری چیز غلط فہمی اس وائرس کے متعلق آپ کو یاد ہوگا تقریباً سات آٹھ ماہ پہلے ایک مختصر سا بیان میں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کیا تھا اس وقت فضاء یہ تھی کہ علماء اکرام میں سے بعض لوگ ہمارے جو علماء ہیں مولوی عذرات ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا یہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کرونا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی پکڑ ہے اللہ کا عذاب ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار یہ ایک ازمائش ہے کسی پہ بھی آ سکتی ہے کسی پہ بھی آ سکتی ہے جب بیماری ہے اس نے نہیں دیکھنا کہ کون نیک ہے کون بدکار ہے جیسے آگ ہے اللہ کی تخلیق ہے آگ کسی بھی چیز کو لگ سکتی جب لگ رہی آگئی تو ایک بیلڈنگ کو بھی لگ جائے گی لکڑی کو بھی لگ جائے گی اگر قرآن مجید آ جائے گا آگ کی لپیٹ میں تو آگ اس کو بھی لگ جائے گی کیونکہ فطرت ہے ایسے ہی ایک مرض ہے اس کی بھی فطرت ہے ابھی جو ریسنٹ وباہ ہے اس کے اندرہ آپ نے دیکھا ہوگا observe کیا ہوگا کہ کچھ ہمارے جو ہمارے نام گرالبیدین ہیں میں نام نہیں لوں گا آپ لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو بھی کرونا وائرس کی وباہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں تو سمجھانے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے وباہ پھیل رہی ہے اس کا اللہ کی پکڑ سے گناہوں سے تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب نظام ہے اس کے اکارڈنگ ہر پچاس سال بعد سو سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی وباہ دنیا میں آتی رہی ہے جب انسان تھے تب بھی اور انسانوں سے پہلے بھی جب جانور ہوا کرتے تھے زمین پہ اس وقت بھی ایسی وباہیں آ جایا کرتی تھیں جن سے جانور ہلاک ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی سیکنڈلی ابھی ریسنٹ دو تین کیسز موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس کے ایک آپ سب کے پیر بھائی ان کا آپ کے علمے ہے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دوسرے ہمارے ایک ساتھی سلسلے کے ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی سے ریلیٹڈ تو آپ سب سے اپیل ہے درخواست ہے جو لوگ بوٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں کہ خدارہ ہیلمٹ کا استعمال کیا کرو ٹھیک ہے ابھی جن کا میں نے ذکر کیا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے بھائی ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا بھائی پہ جس کی وجہ سے ہیڈ انجری آئی دماغ کی چوٹ ہے اور انتہائی پریشانی کی حالت ان کے لئے بھی اور ان کے گھر والوں کے لئے بھی اور ظاہر ہے ہم سب کے لئے تو اتنی تکلیف سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ہیلمٹ کا استعمال کریں اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس یہ چیز موجود ہے ہیلمٹ موجود ہے لیکن ہم استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمارے اندر پتہ نہیں ایک نجانے کیا بات ہے کہ اگر ہیلمٹ پہن نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن یہ آپ کی حفاظت کے لئے ضروری ہے ہیلمٹ پہنیں اور باقی جن لوگوں کا انٹرنیشنل ٹریول ہے یورپ میں امریکہ میں دبائی میں ان کے علمے میں ہے کہ وہاں پہ بائیک کے ساتھ یہ پیڈ ہوتے ہیں الپو پیڈ پھر اسی طرح نی پیڈز یہ بڑے ضروری ہیں تو اگر آپ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے یہ سہولت تو بائیک پہ سفر کرنے سے پہلے یہ بھی پہن کے جائیں تو جتنی بھی آپ احتیاط سے موٹسیکل چلاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے احتیاط سے چلاتے ہیں لیکن سٹل ہماری روڈز پہ ٹریفک کا کوئی پتہ نہیں پیچھے سے کوئی تیز گاڑی چلا کے آ رہا ہے کوئی ٹرن لے رہا ہے آپ جتنی بھی احتیاط کریں تو بچنا بڑا ناممکن ہے تو میں ایک بات ہر کسی سے کہتا ہوں جو بھی بائیک چلاتا ہے چلا رہا ہے آپ سب لوگ بیٹھے ہو جو بائیک پہ سفر کرتے ہو زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کی بائیک لگی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے خود بھی تکلیف سے بچیں اور خدا نہ خواستہ سانے کے صورت میں اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی سے بچائیں لوگ آپ سے آپ کے گھر والے آپ کے دوست آپ سے محبت کرتے ہیں احتیاط کیجئے اپنے لئے ان کے لئے coming back to the topic topic کی طرف واپس آتے ہیں بیعت نکلا ہے بیعت سے فروخت بک جانا تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرید اپنا آپ ایک مرشد یا پیر کے ہاتھ پہ بیچ دیتا ہے کیا بیچ دیتا ہے اپنا مال جانتن مندھن بیچ دیتا ہے ایک مرشد کے ہاتھ پہ ایک امام کے ہاتھ پہ ایک خلیفہ کے ہاتھ پہ اس کو بیعت کرتے ہیں تو بیعت کیوں بیچتا ہے انسان اپنا اس لئے بیچتا ہے کہ ایک مرشد مرشد کامل پیر طریقت وہ آپ کو خرید کے آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اللہ کے قرب میں جا سکیں کہ آپ اللہ کے قرب میں جا سکیں تو ایک بزرگ نے بیعت کی تعریف کی دوسری تعریف جو مرشد کی بیعت کی ہے اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر ایک انسان پہ اعتبار کرنا کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پہ چدائے گا تو بیعت کیا ہے اطاعت ماننا مان لینا کسی کو تسلیم کر لینا کسی کو اپنا رہنما بنا لینا کیا بنا لینا رہنما بنا لینا تو یہ اطاعت کا رشتہ ہے اطاعت کا رشتہ ہے کہ آپ نے کسی کو تسلیم کر لیا کہ وہ آپ کو اللہ کے قرب کے رشتے پہ چلائے تو فی زمانہ بیعت کے والے سے بڑی لوگوں میں ایک کنفیوزن ہے مسنڈسٹینڈنگ ہے اور اس میں جو ہمارے پیر صاحبان ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ مرشد ہمارے کام کرتا مرشد ہمارے کام کرے گا یعنی ہمیں نظر باد لگ گئی جادو ٹورنا ہمارا کاروبار نہیں چال رہا یہ کام کرے گا مرشد لیکن حقیقت میں بیعت کا اس چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے بیعت کا اس چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو جو آپ کے کام ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ کس نے دور کرنی ہے وہ اللہ کی ذات نے دور کرنی ہے پریشانیاں آپ کی اللہ کی ذات نے دور کرنی ہے تو مرشد مرشد نے کیا کرنا ہے مرشد آپ کو راستہ بتائے گا کیا بتائے گا راستہ بتائے گا کہ جانا کس طرف ہے تو جب آپ بیعت ہوئے آپ نے اپنا آپ مرشد کی حوالے کر دیا اپنا آپ مرشد کے سپرد کر دیا اپنا آپ مرشد کو بیچ دیا اس کے عوض کیا ملے گا اس کے عوض مرشد آپ کو آپ کی توفیق کے مطابق اللہ کے قرب میں لے کے جائے گا وہ آپ کی جتنی استطاحت جتنا آپ کے اندر حوصلہ ہے ہمت ہے ذوق ہے شوق ہے اس ذوق شوق کے مطابق مرشد آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں لے کے جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ رسمی چیز ہے بیعت ہونا جیسے کہ فی زمانہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کافی سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں خصوصاً ایک خاص فرقے کے لوگ کہتے ہیں جی لوگ یہ ایمے جا کے بیعت ہوئی جا رہے ہیں بیعت کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سب مسلمان ہیں تو یہ لوگ ایمے بیعت ہوئی جا رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگی تو سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ رسم ہے یا قرآن حدیث میں اس کا کہیں ذکر ہے تو اس کے لئے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اس میں فرمانِ الٰہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت فتح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَ كَإِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهُ جَدُ اللَّهُ فَوْكَ عَيْدِهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا أَحَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُعْتِهِ عَزْرًا عَظِيمًا ترجمہ فرمانِ الٰہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں کون مخاطب ہے صحابہ اکرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کی حقیقت میں اس نے اللہ سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی اور اور ان لوگوں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ تو جس نے اہد توڑا اس نے اپنے بڑے اہد کو توڑا بیعت کیا ہے؟ اہد جس نے اس اہد کو توڑا اس نے ایک بڑے اہد کو توڑا اور جس نے پورا کیا وہ اہد جو اس نے اللہ سے کیا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثوابتہ فرمائے گا بہت جلد اللہ اسے بڑا ثوابتہ فرمائے گا اور جس نے بیعت کو پورا کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اور کیا فرمان ہے دوسری آیت بیعت کے متعلق سورت فتح میں یہ آگے چل کے آیت نمبر چھبیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُعْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے یہ بیعتِ ردوان کے متعلق جب حضرت عثمانِ اگنی کا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بیعت لی اس واقعے پہ یہ آیت نازل ہوئی کیا ترجمہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو بطلب یہ قرآنِ مجید میں بیعت کا ذکر ہے اور نہ صرف ذکر ہے اللہ نے اس کی فضیلت میں بیان کی کیا بیان کی پہلے فرمایا کہ جو بیعت کے اہد کو پورا کرے گا اس کے لیے کیا اللہ کی ہاں بڑا عجر ہے بڑا ثواب ہے اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ بے شک اللہ راضی ہوا کیا ہوا اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ بیعت کی تو سمجھ کیا آئی کہ بیعت کرنا اور بیعت کو پھر پورا کرنا ایک تو باعث سے عجر و سواب ہے دوسرا اللہ کی رضا کا باعث مستحب عمل ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے ایسا کام جسے اللہ خوش ہوتا ہے تو اسی طرح مختلف احدیث میں بھی ذکر اختصار میں سنو نسائی کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کس چیز پہ سننے اور ماننے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے ہم سنیں گے اور آپ کی ہر بات کو مانیں گے ہر حکم کی تعمیل کریں گے ہر حکم کی تعمیل کریں گے تنگی میں آسانی میں خوشی میں اور رنج میں تنگی میں آسانی میں خوشی میں اور رنج میں ہر حالت میں تو یہ سنو نسائی میں ہے اس کے علاوہ بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ایک تو نبوت گواہی کے طور پر لوگ بیعت ہوتے تھے دوسرا گناہ چھوڑنے کے لئے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بیعت فرمایا کہ تم چونی نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے ٹھیک ہے بعض مشرکانہ حرکتوں میں نہیں جاؤ گے بعض خواتین سے بیعت لی کہ یہ جو میت پہ پیٹنا ہے نوحہ کرنا ہے یہ نہیں کرو گے ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑنے کے لئے بھی بیعت کی جاتی اور کسی اچھائی پہ امادہ کرنے کے لئے کہ تم ساری عمر مسلمانوں کی خیر خواہی کرو گے یہ بھی مختلف وقت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی اس میں یہ چیز بھی ہوا کرتی تھی کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کرو گے تو اس کے علاوہ مشہور واقعات بیعت اقبہ ہجرت مدینہ سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اس سے پہلے انسار مدینہ مکہ کے قریب ایک گھٹی میں آکے مکہ کے قریب ایک جگہ پہ وہاں پہ بیعت ہوئے اسی طرح ایک جنات کی بیعت کا واقعہ ہے ایک موقع پہ جنات قرآن مجید سننے آئے اور حضور کے بیعت ہوئے پھر بیعت رضوان جس کا بھی ذکر گزرا ہے اس کا بڑا مشہور واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام جنہوں نے پہلے بیعت کی تھی توجہ مریت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی انہوں نے بیعت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ح萬ہ کے بعد جو صحابہ اکرام موجود لئے انہوں نے حضرت عمر فاروق کی بیعت کی کرتے کرتے سو اون تو بیعت کی پہلی قسم کیا خلیفہ وقت کی بیعت کرنا کیا قسم خلیفہ وقت کی بیعت کرنا انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں oath of allegiance وفاداری کا وعدہ کرنا یہ ایک قسم ہو گئی اسے ہم کہیں گے خلیفہ کی بیعت یہ ایک قسم ہو گئی پھر دوسری قسم جو آپ کے نفس سے متعلق ہے جو آپ کے دین سے متعلق ہے جیسے میں نے بھی اقسام گنوائی کہ سرکار مدینہ صد اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ لوگوں سے بیعت کی گناہ چھوڑنے کچھ لوگوں سے بیعت کی کہ زنا نہیں کروگے چوری نہیں کروگے شراب نہیں پیوگے بڑوں کا کہنا مانوگے چھوٹوں سے پیار کروگے ان چیزیں پر بھی بیعت کی آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں بیعت تو صرف خلیفہ کی ہوتی تھی سرا سرا غلط بات ہے یہ حدیثیں شاہد ہیں کہ حضور نے گناہ چھوڑوانے کے لئے بھی بیعت کی اور مہنی تربیت کے لئے آپ نے بیعت فرمائی کافی سارے لوگوں کو اور مہنی تربیت کے لئے آپ نے بیعت فرمایا اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ خواتین کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا مکہ کی خواتین حضور کے پاس بیعت کے لئے آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہم کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تو پھر ایک کپڑا رکھا گیا ایک سائیڈ سے خواتین نے پکڑا ایک طرف سے حضور نے پکڑا اور پھر وہ بیعت ہوئی تھا تو قصرت سے حدیث سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ثابت ہیں کہ بیعت حضور کے زمانے میں ہوئی اور حضور کے بعد کے زمانے میں بھی ہوئی اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے بیعت خود بھی ہوئے اور لوگوں سے بھی بیعت لی خود بھی بیعت ہوئے اور لوگوں سے بھی بیعت لی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بیعت فرض ہے اگر قرآن میں ذکر آگیا اگر حدیث میں ذکر آگیا تو کیا یہ فرائض میں شامل ہے یا یہ سنت ہے یا یہ واجبات میں سے ہے یا نفلی عبادت ہے دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے ٹیکنیکلی بیعت کرنا ہر کسی پہ لازمی نہیں بیعت فرض نہیں ہے بیعت فرض نہیں ہے بیعت ایک مستحب عمل ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے ہر بندے کے لیے نہیں کچھ لوگ جو راہ سلوک پہ چرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے قرب کرستے کے مسافر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بیعت ہیں ان کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے کسی فقیر کی مجلس میں جانا کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھنا تاکہ وہ عبادات پہ لگائے ذکر ذکار پہ لگائے تو اس کی بیعت کرنا اس کے ساتھ وعدہ کرنا اطاعت کا فرما برداری کا کہ آپ ہمیں بیعت کریں ہم آپ کے ساری زندگی فرما بردار ہیں ہم آپ کی بات منیں گے لیکن ہمیں یہ اس رستے پہ چلا دیں ہمیں اس رستے پہ چلا دیں کیونکہ یہ رستہ ایسا ہے کہ بغیر رہنما کے تیہ نہیں ہوتا بغیر ایک گائیڈ کے مرشد کیا ہے گائیڈ لفظ پیرا بولتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے کونسی زبان کا فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے بزرگ اس کا مطلب ہے استاد آپ پیر کا لفظ استعمال نہ کیجئے آپ مرشد کا لفظ استعمال نہ کیجئے آپ استاد کا لفظ استعمال کیجئے انگریزی میں کیا کہیں گے ماسٹر ٹیچر اس کا لفظ استعمال کیجئے گائیڈ اس نے آپ کو رستہ دکھانا ہے فار ایکزمپل لیٹسے کہ آپ نے کسی ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں آپ نہیں گئے مثال ہے کسی دوسرے ملک میں ایران جاتے ہیں آپ اراک جاتے ہیں افریقہ کے کسی ملک میں جاتے ہیں آپ کو رستے کا نہیں بتا آپ ایک ایسے شخص سے رابطہ کریں گے جو ان راستوں سے گزرا ہوا ہے کیا ہے گزرا ہوا ان راستوں سے آپ ایسے شخص سے رابطہ کریں گے اس سے کہیں گے بھائی ہمیں گائیڈ کر دو کوئی بھی آپ نے کام سیکھنا ہے کسی بھی قسم کا کام پار ایکزمپل آپ کپڑے کا کاروبار سیکھنا چاہتے ہیں بزار جاتے ساتھ آپ کو نہیں پتا آپ کو کسی کی شاگردی اختیار کرنے پڑے گی اسی طرح آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں ایم بی بیس کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لئے کسی کے مطاحت کچھ عرصہ چار سال تین سال دو سال ایک سال جتنی بھی آپ کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو کسی کے مطاحت گزرنا پڑے گا تو جتنے بھی کام ہے الیکٹریشن ہے اس کو بھی کام سیکھنا پڑے گا پلمبر کو بھی سیکھنا پڑے گا دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام سب کے سب آپ کو کسی کے مطاحت ہو کے سیکھنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا قرب جو ہے اس کا راستہ آپ کسی کی نگرانی کے بغیر تحقیل یہ کیسے ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ راستہ بڑا مشکل ہے اس راستے میں بڑی بھول بھولیاں ہیں کیوں کیونکہ شیطان نے اللہ کو کہا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو شیطان عام مسلمانوں کے پاس اتنا نہیں جاتا جتنا کہ ایسے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے جو اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں جب کوئی اللہ کے قرم کی نیت کرے گا شیطین اس کو اس راستے سے روپنے کی کوشش کریں گے اس کو بھٹکائیں گے تو خالی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں خالی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ یہ راستہ تیار نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے مثال ہے سمجھانے کے لئے آسان مثال دے رہا ہوں کہ چار بزرگ ہیں پانچ بزرگ ہیں انہوں نے یہ راستہ تیار کیا سلوک کا سلوک کا راستہ تیار انہوں نے کیا مختلف راستوں سے ایک بزرگ کہیں سے گیا دوسرا کہیں سے گیا تینسرا کہیں سے گیا انہوں نے اپنے اپنے راستے تیار کر لیا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اپنے راستے لکھ دیئے تو جب آپ کتاب پڑھ کے جانا شروع کریں گے آدھے راستے پہ شیطان آپ کو بھٹکائے گا کہ نہیں جی دوسرا راستہ جو ہے وہاں سے بھی جائے جاتا ہے ایزی سمجھنے کے لئے آپ نے لاہور جانا ہے مثال ہے کہ منزل لاہور ہے تو آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بندہ موٹر وے کے ذریعے لاہور چلا گیا تو اس نے فائدہ لکھے اس کے کہ جی موٹر وے پہ تو جی گاڑی بڑی سپیڈ پہ چلتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رشنی ہے رکاوٹ نہیں ہے تو آپ چل پڑے آدھے رستے پہ شیطان آزائے گا آپ کے پاس وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی فلانا بندہ تو وہ شیخ اپر روڈ سے گئے آپ اس کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا کہ رستہ کم ہے موٹر وے کا رستہ لبا ہے آپ ادھر سے جائیں گے آدھے رستے پہ پھر شیطان آ جائے گا وسوسے ڈالے گا کہ نہیں بھائی یہ رستہ بھی ٹھیک ہے لیکن جڑا مالا روڈ کا جو شارٹ کٹ جو سب سے کم ڈسٹنس ہے وہ جڑا مالا روڈ سے تو آپ ادھر سے جائیں گے آگے سڑا خراب ہوگی آپ گئیں گے کدھر پھنس گئے آپ گئیں گے گھر آ جاؤ لیکن اگر آپ کسی مرشد کامل کے بیعت ہوئے کسی ایسے بندے کے بیعت ہوئے جو ان رستوں سے منزل پہ پہنچا ہوا تو جب شیطان آئے گا گمراہ کرنے کے لئے تو اس وقت مرشد آپ کو سمجھائے گا کہ یار تسلیل رکھو میں بھی یہی سے گزراؤں پہنچ جاؤ گے تو اسی طرح آپ اس مرشد کتابے داری کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے چلتے منزل پہ پہنچ جاؤ گے لیکن اگر آنکھیں کھول کے چلے لیکن اگر سوچتے رہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح لی جا رہا ہے تو پھر چانسز ہیں کہ آپ بھٹک سکتے ہیں تو امید ہے تھوڑا سا آپ کو فلسفہ بیعت کا اور ان چیزوں کا سمجھایا ہوگا کسی بندے کی بیعت کرنا تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی آخری کتاب اور حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت موجود ہے تو ہمیں کسی بندے کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ڈیریکٹ اللہ سے نماز میں ہم کلام ہوں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ یہ ہماری مدد کرے کیوں ایک بندے کے پیچھے جائیں بھئی کیوں بیعت کریں بجا اس کا بڑا آسان سا جواب ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خود رستہ بتایا اموالکتاب سورہ فاتح اللہ کا فرمان ہے صراط اللذین انعامت علیہم یہ کیا ہے دعا اللہ نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تُو نے انعام کیا انعام یافتہ بندے انعام یافتہ بندے کون ہے کوئی کہتا ہے جی یہ انبیاء ہے کوئی کہتا ہے صحابہ اکرام ہے کوئی کہتا ہے جی ولی بھی شامل ہے تو کس کی ماننے کسی کی بھی نہ ماننے کسی کی بھی نہ ماننے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے چل کے آپ فرماتے ہیں فرمانِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعام یافتہ بندے کون ہے انبیاء صدیقی شہداء صالحین قرآن کے الفاظ ہے اللہ خود بتا رہا ہے کہ انبیاء بھی شامل ہیں اس میں صدیق بھی شامل ہیں اس میں شہداء بھی ہیں اس میں صالحین بھی ہیں نیک بندے بھی شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دعا سکھا رہے ہیں سراط اللہ زینہ ان امتہ آلہی توجہ سب کے فون سائلنٹ توجہ میں اطلب سراط اللہ زینہ ان امتہ آلہی اے اللہ چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تُو نے انہم کیا تو انہم یافتہ لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میں دعا سکھا رہے ہیں اور ہم اپنے زمانے میں دعا کر رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہم یافتہ بندے پچھلے زمانوں میں گزرے اگر دعا ہم آج کر رہے ہیں اور یہ دعا مستقبل کی ہے تو انہم یافتہ بندے اس زمانے میں بھی موجود ہیں انہم یافتہ بندے اس زمانے میں بھی موجود ہیں کیونکہ اگر مرض موجود ہے تو اس کا ڈاکٹر بھی موجود ہوگا اس کا طبیب بھی موجود ہوگا جس نے آپ کی مرض دور کرنی ہے جس نے وہ مسئلہ حل کرنا ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے وساویس شیطان شیطان کے وساویس نفس کی خواہشات اور حب دنیا دنیا کی محبت ہر زمانے میں انسان خصوص ان آج کے زمانے میں دنیا کی محبت میں غرق ہے آپ اٹھتے ہیں صبح اپنے اپنے گھروں میں اٹھتے ساتھ سب کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پیسہ کمانے کے لئے سارا دن دنیا کے بیشے دوڑتے ہو رات کو واپس آتے ہو رستے میں کہیں پہ کسی سے بھی بات چیت ہوتی ہے دنیا کے متعلق واپس آتے ہو گھر والوں سے بات ہو رہی دنیا کے متعلق سونے کے لئے لیٹتے ہو دماغ میں خیالات چل رہے ہیں دنیا کے متعلق کیوں دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں مضبوطی سے چڑھ پکڑے ہوئے ہیں ایسے میں آپ کے سارے جو مستقبل کے عزائم ہیں وہ بھی دنیا داری سے متعلق ہیں آپ کی جو پلیننگ ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ سب کی ساتھ دنیا داری سے متعلق ہیں آپ سب جو میرے پاس بیٹھے ہو سب کی پروگرام یہی ہیں کہ اللہ ہمیں پیسے دے ہم نے گھڑی لینی ہے ہم نے اپنا گھر بنانا ہے ہم نے پلاتوں میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہم نے وہ کام کرنا سب کی پلیننگ یہ ہے تو بیچ میں اللہ کی یاد اللہ کے لئے پلیننگ قبر کی پلیننگ حشر کی پلیننگ یہ کہیں پہ نہیں ہے تو یہ جو حب دنیا ہے یہ پھر آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے یہ جو لالچ ہے دنیا کا آپ سٹڈی کریں اخبارات آپ مطالعہ کریں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں جتنے بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں پیچھے کیا بات ہے ایک ہی بات کونسی بات لالچ اخبار کھولو جہداد کی پیچھے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا کس کے پیچھے جہداد کی پیچھے جہداد کا کیا ہے لالچ ٹھیک ہے بزاروں میں چلے جاؤ بڑا آدمی چھوٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے پیسے بچ جائیں گے یہ کیا ہے لالچ تو الگرز جو بے ایمانی ہو رہی ہے جو فراڈ ہو رہا ہے جو دھوکہ دعی ہو رہی ہے جو قتل ہو رہے ہیں پیچھے کئی نہ کئی لالچ کا جو ایلیمنٹ ہے جو انصر ہے یہی کار فرمائے تو ایسے میں ہر زمانے میں آپ کو کسے ایسے شیخ کی بارگاہ میں ایک مرشد کامل کی بارگاہ میں جانے کے ضرورت ہے جو آپ کے دل سے دنیا کی محبت دنیا کی میل کو دور کریں جو آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو میل کو دور کریں نفس کی خواہشات سے بچائیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں جب بات بتائے گا تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں آئے گی محبت آئے گی اس راستے پر چلنے کا شوق ہوگا شوق ہوگا تو حضب توفیق آپ یقیناً اللہ کے قرب میں جائے گی تو ٹیکنیکل بیعت کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ توجہ سب کی بریک بات ہے توجہ چاہیے ایسا بندہ جو شریعت سے میدان طریقت میں قدم رکھنا چاہتا ہے کس میں شریعت سے طریقت کے میدان میں طریقت کا مطلب وہ راستہ جو اللہ کے طرف جا رہا ہے شریعت سے طریقت کے میدان میں اور ٹیکنیکلی شریعت کی علم کے لئے آپ کو بیعت درکار نہیں ہے آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں سارے احکامات لکھے ہوئے ہیں سب کے سب احکامات لکھے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ ہماری مختلف جماعتیں آپ ان کے ممبر بند ہیں وہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں جیسے تبلیہ کی جماعت جیسے اور جماعتیں شریعت آپ کو سکھا رہے ہیں مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے لوگ بیعت نہیں بھی ہوتے ہیں جماعتوں کے ساتھ جا رہے ہیں کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بہتری آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ نے منزلیں تیع کرنی ہے اللہ کے قرب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھریتہ کا رسائی حاصل کرنی ہے تو اس وقت آپ کو کسی ایسے بندے کی مجلس درکار ہے جس کو وہاں تک رسائی جو ان منزلوں سے واقف ہو جو آپ کو اللہ کے جو اسرار ہے راز ہے اللہ کے جو بھید ہے ان سے آشنا کر دیں ان سے آشنا کر دیں تو یہ پھیر ہے تو کیا پھر ہم اس بات سے یہ سمجھیں کہ اکام آدمی کو مرید ہونے ہی نہیں چاہیے تو میں کہوں گا کہ یہ بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے حدیث آپ کو بتائیں کہ لوگوں نے چوری نہ کرنے پہ بھی بیعت کی لوگوں نے زنا نہ کرنے پہ بیعت کی لوگوں نے تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پہ بیعت کی تو فائدہ جکیناً ہے بیعت کے فائدے جکیناً ہے اور فی زمانہ مرشد پیرانے اعظام وہ آپ کے دیگر مسائل کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کر دیتے ہیں اور یہ صرف ہمارے جو انڈیا پاکستان کے بزرگاں نے دینا ان سے متعلق چیز ہے مسئلح حل کرنے کے لیے دعا کرنا اولاد کے لیے شادی نہیں ہو رہی بیماریوں کے لیے کاروبار میں رزق کی برکت کے لیے آپ آج سے آٹھ سو ہزار سال پہلے انڈیا پاکستان کے بزرگوں کو نہ پڑھیں ایراک ایران شام ان بزرگوں کو پڑھیں تو لوگ ان کاموں کے لیے نہیں آیا کرتے تھے فقراء کے پاس لوگ کام کروانے نہیں آتے تھے صرف اللہ کی محبت کے لیے آتے تھے قرب الہی کا سفر طے کرنے کے لیے آتے تھے تو فی زمانہ ہمارے علاقے میں خاص طور پر برے صغیر میں بیعت اس حوالے سے بھی ہوتی ہے بیعت کی جاتی ہے تو اس میں مزائقہ نہیں ہے اور فوائد ہیں یقیناً بیعت کرنے کے فوائد ہیں کیا فوائد ہیں بیعت کرنے کے تو اس کے لیے پھر ہم دوبارہ قرآن مجید کا میں متعلق کرنا پڑے گا قرآن مجید میں فرمانہ الہی ہے پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اکتر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بی امامہم اللہ کا فرمان ہے کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے سورہ بنی اسرائیل میں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تفسیر خزائن و ریفان اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا فرمان نکل ہے اس آیت کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اس امام سے متعلق ہر زمانے کا امام جس زمانے میں کوئی شخص موجود ہے اس نے دینِ الہی کی تعلیم کے لیے اور احکامات کے لیے کس سے رابطہ کیا جس سے بھی رابطہ کیا وہ اس کا امام ہے اور اس امام کے ساتھ اللہ اسے اٹھائے گا تو یہ لازمی نہیں کہ وہ پیر مرشدوں اہلِ عدیث بھی کسی نے کسی علامہ کی پیروی کرتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے غلط کہہ رہا ہوں کسی نے کسی اپنے کو بڑا مانتے ہیں اس کی فالو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی جماعت کا امیر ہوتا ہے یہ اس کو فالو کرتے ہیں ایسے دیوبند ہیں تبلیگی جماعت کے جو ان کے عبیر ہیں یہ ان کو فالو کرتے ہیں وہ تو خیر بیعت بھی کرتے ہیں تو اسی طرح جیسے آج کل آپ نے دیکھا انٹرنیٹ پیک انجینئر صاحب بڑے مشہور ہو گئے ہیں پاپولر ہو گئے ہیں جو لوگ ان کی بات مان رہے ہیں قیامت واضح دن ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ سائن شمس علی کلندر کے بیعت ہیں جو لوگ سرکار کلندر پاک کے بیعت ہیں حضور کو مانتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت واضح دن سائن کلندر پاک کے پیچھے کھڑے ہو گئے انشاءاللہ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمہ اکتر اور اس پہ آگے بڑی مضبوط دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ یہ آیت ہر زمانے کے مطابق ہے جس زمانے میں کوئی پیدا ہوا اور جس کی اس نے پیروی کی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو دوسرا اشارہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ بھئی پیروی کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو کسی امام کے ساتھ اٹھانا ہے اگر کوئی بندہ امام ہی نہیں پکڑا آپ لیں تو پھر یہ نہ کسی غلط سائیٹ پر اٹھا دی جاؤ یہ نہ ہو جائے کہ کسی غلط بندے کے پیچھے اٹھا دی جاؤ اس لئے جستجو مرشد کامل کی آپ کی زندگی میں جاری رہنے چاہیے جستجو آپ کی جاری رہنے چاہیے ایک مرشد کامل کے لئے کہ آپ مرشد کامل کے پاس جائیں ایک امام سیکھیں تاکہ کم سے کم یہ بات مل دائے کہ قیامت والے دن جب اللہ آپ کو بلائے تو آپ کسی کامل ولی کے پیچھے کھڑے ہو کسی کامل کے پیچھے کھڑے ہو تو کچھ لوگ اس آیت کی تفسیر یہ لیتے ہیں جو اب نبی ہوگا یہ تفسیر غلط ہے یہ ہر زمانے کے امام کے مطابق ہے مرشد کامل کے بارے میں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سائشہ مسلک لندر پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہے تو یقیناً اس آیت سے دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کا مرشد اس جہان میں بھی مدد کرے گا اور اگلے جہان میں بھی مدد کرے گا ظاہر ہے جب قیامت کے دن سرکار کلندر پاک کھڑے ہوں گے میدان میں قیامت کے اور پیچھے مرید کوئی میرے جیسا گناہگار بھی ہوگا تو سرکار کی رحمت گوارہ نہیں کرے گی کہ حساب کتاب میں کوئی کمی بھی رہ جائے تو مددہ دوسری طرف نہ چلا جائے انشاءاللہ فقیر کامل کے سب کے ساب مرید انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو بیعت کے فوائد بیعت کی نسبت بیعت کی برکتیں بے شمار ہیں جو لوگ بیعت ہوئے وہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں کم سے کم اس زمانے میں انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور انسان کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے اب آپ سب لوگ میرے پاس آ رہے ہو ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو بھی سرکار پلندر پا کے بیعت ہوئے کم سے کم مددہ کچھ نہ کچھ نمازوں کی طرف آ جاتا ہے تسبیح پکڑی ہوتی ہے مددہ تسبیحات کر رہے ہیں اسب توفیق انسان اللہ کی محبت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے پھر جو حضور کے مرید ہوئے ایک صدقات کا نظام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ترقیب اس طرح بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو چھوٹ چھوٹے فوائد انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو فائدے بہت ہیں سمجھانے کے لئے مثال توجہ ایک برکت والے کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو آپ کی زندگی میں بھی برکت آ جائے گی یہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک ہم غلاف کپڑے کا ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں کوتہ کس کا ہے کپڑے کا بے وقت کپڑے کا لیکن جب ہم نے اس کو قرآن مجید پہ چڑھا دیا اور وہ غلاف کا بھی گلتی سے ہمارے سے نیچے گر جائے ہم اس کو بھی چومتے ہیں ہم اس غلاف کو بھی چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہو گئی کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ مس ہو گیا نسبت حاصل ہو گئی اس وجہ سے اس عام سے کپڑے کے بھی قدر بان گئی اس عام سے کپڑے کے بھی قدر بان گئی اسی طرح کشتی لکڑی کے دیکھیں صاحب نا اس کے اوپر جو سٹینڈ ہوتے ہیں وہ لوہے کے جو سپورٹیں لگی ہونے ہیں وہ لوہے کے ہیں اب ٹیکنیکلی لوہا بھاری دھات ہیں اگر آپ اس کو ایک دریاں میں سمندر میں پھینکیں تو تہرے گا نہیں ڈوب جائے گا لیکن لکڑی جو ہے وہ تہرے گی لکڑی تہرے گی تہرے گی آپ نے دریاں کے اس پار جانا ہے کشتی لکڑی کی تہرے گی لوہا بزاتے خود تہر سکتا نہیں ڈوب جائے لیکن جب اس لکڑی کی کشتی کے ساتھ جوڑ جائے گا تو وہ بھی پار لگ جائے گا وہ بھی منزل پہ پہنچ جائے گا تو خوشک لکڑی کی کشتی مرشد کامل ہے اور لوہا میرے جیسے گنوگار لوگ ان کے قلب سیاہ ہیں وہ جب کامل مرشد کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو وہ بھی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی فطرت جیسی بھی ہو ان کی ذات جیسی بھی ہو ان کے کام جیسے بھی ہو لیکن جڑے کس کے ساتھ ہیں تو یہی بار مزرگان دین کا فرمان کہ روز محشر بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اللہ کی ذات نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو منسلک کس کے ساتھ ہیں جڑے کس کے ساتھ ہیں خدمتگار کس کے تھے حبدار کس کے تھے محمد کس سے کرتے تھے تو یہ نسبت کام آتی ہے نسبت کام آئے گا ایک بڑا مشہور واقعہ اس حوالے سے کتاب ہشت بہشت اس میں واقعہ لکھا ہے خواجہ خواجگان مہین بے کسان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجبیری رحمت اللہ ان سے یہ منصور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ مہین الدین چشتی اجبیری رحمت اللہ کے پیر بھائی جو کہ خواجہ عثمان حربنی کے رحمت اللہ کے مرید تھے خواجہ مہین الدین چشتی اجبیری کے پیر بھائی جو خواجہ عثمان کے مرید تھے اب خواجہ عثمان جو تھے بہت کامل ولی تھے بہت کامل ولی تھے ان کے کمال کے بارے میں ایک ہی بات کافی ہے کہ خوجہ مہین الدین جشتی جیسے مرید ہوئے ان کے ان کے کامل ہونے کے بارے میں ان کی شان میں ایک ہی بات کافی ہے کہ سرکار ہند الولی حضور سلطان ہند جیسے ان کے مرید ہوئے تو بہت پائے کی ہستی تھے تو ان کا ایک مرید جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار نہ تھا عبادت میں کمزول گناہوں میں کسلنے والا اس کا انتقال ہو گیا تو خوجہ مہین الدین دین جشتی جمیری رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی آپ نے سوچا کہ میں اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہوں اور اس کی قبر پر جا کے توجہ کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا توجہ سب کی تو جب اس شخص کو دفنا دیا گیا اور خوجہ مہین الدین جشتیج میری رحمت اللہ علیہ قبر پر جا کے مراقب ہو گئے انکھے بند کر کے توجہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص قبر میں گبر آ رہا ہے قبر میں گبرا رہا ہے اور منکر نقیر جو ہیں جو فرشتے سوال کرنے والے وہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے رب کون ہے رسول کون ہے نمازیں پڑی نمازیں نموزوں سے پڑی ہوئی تھی تو فرشتوں نے آپس میں مشاورت کر کے کہا کہ اس کے لئے عذاب لکھ دیا جائے جب یہ مشاورت ہو رہی تھی اس وقت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ قبر میں اپنے مرید کے لئے تشریف لے آئی اور آپ نے ان فرشتوں سے کہا کہ یہ میرا مرید ہے اسے چھوڑ دو تو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے بڑے عدب سے سلام کیا اور کہا یہ حضور یہ مرید آپ کا ہے لیکن کام آپ کے والے نہیں تھے مرید آپ کا ہے لیکن جو کام ہے نا وہ آپ کے جیسے نہیں تھے اس کے جیسے اس کے کام تھے ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ کام نہ دیکھو یہ دیکھو کہ ہے کس کا جب یہ بات کی تو بارگاہِ الٰہی سے ان فرشتوں کو حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دو یہ میرے خاص بندے کا غلام ہے یہ میرے خاص بندے کا خدمتگار ہے اس کو چھوڑ دو اسے سوال نہ پوچھو تو سمجھ کیا ہے کہ بیعت کی جو نسبت ہے یہ اپنی قبر میں بھی کام آئے گی اور اشر میں بھی کام آئے گی اور خاص طور پر یہ میرے مشاہدے کی بات ہے یہ بات کیا ہے میرے مشاہدے کی بات ہے کم از کم دو سے تین لوگوں کو میں نے ان کے بارے میں سنا جو سرکار کلندر پاک کے مرید تھے اور خاص طور پر ایک ہمارے پیر بھائی بکھر میں ان کا پچھلے سال انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے بتایا ان کے بیٹوں نے بتایا اپنے والد کے بارے میں جو کہ کلندر پاک کے مرید تھے ان کے بیٹوں نے بتایا کہ آخری وقت ہمارے والد صاحب نے فرمایا ان کو کلندر پاک کی صورت نظر آنا شروع ہو گئی آخری وقت جب وصال کا وقت آیا ان کے انتقال کا وقت آیا اس سے کچھ دیر قبل ان کو سرکار کلندر پاک رحمت اللہ لے کے صورت نظر آنا شروع ہو گئی اور سرکار کلندر پاک نے کلمے کی تلقین کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جو تھے انہوں نے باوازے بلند کلمہ پڑھنا شروع کیا بچے اسپتال لے کے جا رہے ہیں اور ہمارے کہتے ہیں ہمارے والد نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور باوازے بلند کلمہ پڑھتے پڑھتے اور ان کا انتقال ہوا تو آخری وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو سرکار کلندر پاک محسوس ہوا کہ ان کے پاس آگئے ہیں تو مزرگان دین کا فرمان ہے اور بیدہ بھی مشاہدہ ہے کہ مرشد کامل جس وقت آپ کی جان نکلتی ہے اس وقت میں بھی موجود ہوتا ہے اور اس نازو کیفیت میں اس مشکل گھڑی میں مرشد آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا مرشد آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو یاری لگانی ہے تو مرشد کامل کے ساتھ لگاؤ جس نے اس جہان میں بھی کام آنا ہے اور جس نے اگلے جہان میں بھی کام آنا ہے لیکن مرشد پکڑو بڑا دیکھ سمجھ کے بڑا غور کر کے ایسے نہیں کہ جو بھی بندہ شکل سے پیر لگ رہا ہے اس کے مرید ہو جاؤ جس بھی بندے نے ایک علیہ بنایا ہے اس کے مرید ہو جاؤ غور و فکر کرو کس کا مرید ہونا ہے کیسے پتا چلے گا آج کل کے زمانے میں سورت یاسین کھولو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجْوْ لَيْسَا سورت یاسین میں فرمانے الٰہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو جن کو ہم نے بھیجا ان کی پیروی کرو جو اللہ کو حکم بتا رہے ہیں ان کی بات مانو اور اللہ نے ان کی نشانی کیا بتائی کہ اس بات کہ وہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور یہ نہیں کہتا ہے کہ یار ہمارے لئے کوئی پیسے دو پیسے میں چاہیے میں پیسے دو بھئی ہم تمہیں ذکر ذکار کرا رہے ہیں میں پیسے دو یہ نشانی اللہ نے بتائی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پیچان سکتا ہے ایک عام آدمی میرے جیسا نہیں پیچان سکتا کہ یار یہ بندہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے لیکن مشاہدے کے ساتھ بزرگوں کی باتیں سن سن کے دو تین نشانیاں ہیں جب پتہ چل جاتی ہیں جو آپ کو آگاہ کرتی ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے اس میں کوئی بات ہے تو جو ہم نے بھی دیکھا الحمدللہ بیمحمد عفضل صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد وقت کے کامل ولی تھے اور ان کی بارگاہ میں جب جانا پہلی نشانی تھا کہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ فقیر ولی درویش کی بارگاہ میں جاتے ہو ایک سکون محسوس ہوگا اور آپ کو زندگی کی ٹینشن غم فار در ٹائم بھی وقتی طور پر بھول لے گی جب آپ اس کے باز بیٹھے ہوگے آپ کا دماغ پریشانیوں کے طرف نہیں جا رہا ہوگا دوسری چیز کہ اس فقیر سے درویش سے آپ کا بار بار ملنے کو دل کرے گا ایک دفعہ مل کے جاؤ گے گھر بیٹھے بیٹھے دل کھینچے گا کہ یار نہیں دوبارہ بھی ملے جا کے اس پر دے گا تو اس میں اس فقیر کا کمال نہیں وہ جو اس نے ذکر کیا ہوا ہے جو اس نے عبادات کی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے میں ایک کیفیت ایک خوشبو پیدا کرتا ہے اس وجہ سے آپ کا دل کھیچا چلا جاتا ہے اور پھر احکام الہی جو حکامات ہیں اگر تو بزرگ درویش قرآن اور حدیث کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہے پھر ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہا اگر قرآن اور حدیث کے بالکل الٹ چل رہا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے ایسے بندوں سے احتیاط ضروری ہے ایسے بندوں سے بچنا ضروری ہے تو یہ کچھ نشانیاں پھر اللہ والے جو تھے ان کا چیرہ دیکھو گے تو آپ کی دل میں گداز پیدا ہوگا اللہ کی محبت پیدا ہوگا دل کرے گا کہ چیرہ دیکھیں اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ چیرہ رانگ سو پید ہو نہیں حقیقتا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہوں نے زمانے کی ماریں کھائی ہوتی ہیں تو نورانی چیرے ان کے بہت کم ہوتے ہیں شاز و نادر یہ بات غلط ہے عوام کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جو اللہ کا ولی درویش ہوگا اس کا نورانی چیرہ ہوگا ایسا نہیں ہے چیرہ بے شک گندمی ہو بے شک سیاہ ہو لیکن ایک کشش ہوگی چیرے پہ ایک کشش ہوگی یہ نشانی ہے تو بڑا دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بیعت کا مقصد ہے اپنا آپ بیش دینا جب آپ نے اپنا آپ بیش دیا تو آپ کی جان آپ کے مال کا مال ہے کون ہے مرشد پھر جو مرشد حکم دے لائے کہ بھئی یہ کرو آپ کو کرنا ہے حصول فیض کے لئے آپ کو کرنا ہے بات من نہیں ہے اور جب اب بیعت ہو گئے اس کے بعد فیض کا حصول کیسے فیض کیسے لینا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مرشد کے کئی سو لوگ مرید ہیں ہزاروں لوگ فیض یا ہفتہ کوئی کوئی ہیں کسی کسی کو فیض بلتا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے عدب پہلا زینہ اس رستے کا جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہے عدب عدب بڑا ضروری ہے عدب ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو سکھائی مختلف موقعوں پہ آیات نازل ہوئی آیات نازل ہوئی صحابہ اکرام کو عدب سکھانے کے لئے اور اتنا تک کہا گیا کہ اے ایمان والو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب نہیں کرو گے تو ایمان زیادہ ہوئے گا ایمان زائی ہو جائیں گے نکیاں زائی ہو جائیں گے عدب مرشد کے بارے میں کچھ قیمتی باتیں میری پردانا سجادہ نشین دربارِ علیہ پیر حمید بول شاہ صلی اللہ علیہ وسلم قصور سید انور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب انوارِ حمید فی تعارفِ اولیاءِ پنجاب اس میں آپ نے کچھ نکات مرشد کے عدب کے بارے میں آپ نے لکھے ہیں آپ کی کتاب سے میں شیئر کر رہا ہوں کیا فرماتے ہیں کہ مرشد کہ جب بیعت ہو گئے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کی محبت آپ کے دل میں ہو محبت دل میں ہو کتنی بھئی مرشد کی محبت آپ کے دل میں ایسی ہو کہ آپ کے ماں باپ کی جو محبت آپ کے دل میں ہے اس سے بھی زیادہ ہو آپ کے بچوں کی جو محبت ہے آپ کے دل میں اس سے بھی زیادہ ہو پیسے کی جو محبت ہے آپ کے دل میں اس سے بھی زیادہ ہو مرشد کو آپ نے ان سب چیزوں سے بلند رکھنا ہے اگر یہ کرو گے تو فیض ملے گا اور یہ کام ہار بندہ کر نہیں سکتا نہ کرتا تو جو لوگ کرتے ہیں وہ فیض یافتہ ہوتے ہیں وہ انام یافتہ ہوتے ہیں اور ایسے مریدوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور یہ بات میں اکثر کرتا ہوں جو لوگ ریگولر مجلس میں آتے ہیں کہ یہ چیز صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ہماری محبت اس کے ماں باپ مال جان اولاد سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا نبی کو اس طرح ماننا ضروری ہے حکم ہے فرض ہے لیکن مرشد کامل کو بھی ماننا ایسے ضروری ہے کیوں مرشد کامل نائب رسول اور نائب علی ہوتا ہے اس نے آپ کو ان اسکیوں تک پہنچنے کا راستہ بتانا ہے تو اگر مرشد کا عدب کرو گے تو بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کر سکو گے اگر یہاں عدب نہیں کر سکے تو وہاں بھی عدب نہیں کر سکو گے اگر یہاں عدب نہیں کر سکے تو وہاں عدب نہیں کر سکو گے تو جس طریقے سے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں جس طریقے سے آپ اپنے مرشد کا عدب کرتے ہو تو جب آپ ایک آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی تربیت ہو جاتی ہے جب کسی مرید کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی نصیب ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ اسی طرح عدب کرتے ہو کیونکہ آپ کو اس طرح زیادت ہوتی ہے تو آپ کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے یہاں آپ کو عدب کی تربیت ہے تو آپ کی روح خود و خود عدب کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر آپ کے لئے مشکل نہیں ہے پھر آپ خود بخود آپ عدب کرتے ہو تو دوسری چیز جب مرید ہو گئے مرشد کے بارے میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے دل میں مرشد کے بارے میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے آنا نہیں چاہیے لیکن آتے ہیں حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے مرشد کے بارے میں سوالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سوالات وسوسے کیوں آتے ہیں شیطان کی طرف سے شیطان نے بھٹکانا ہے لوگ گرد گرد گے وہ آپ کو چھتی سو باتیں بتائیں گے کہ یار یہ آپ اہم مرید ہو گئے پتہ نہیں آپ کے پیر صاحب میں کوئی بات ہے یا نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے اگر آپ کا عشق سچا ہے اور مرشد آگے جیسا بھی ہو آپ کا عشق آپ کو منزل پہ لے جاتا ہے عقیدہ آپ کو مضبوط عقیدہ آپ کو منزل پہ لے جاتا ہے تو مرشد کے بارے میں دل کو وساوش سے خالی رکھیں آپ کے دماغ میں ڈاؤٹس نہیں آنے چاہیے اور اگر کوئی بندہ مرشد کے خلاف باتیں کر رہے توجب اگر کوئی بندہ آپ کے شیخ آپ کے پیر صاحب کے خلاف بات کر رہے آپ ایک ایسی مجلس میں چلے گئے جہاں وہ خلاف بات کر رہے تو یا تو اس بندے کی تردید کرو دلیل کے ذریعے اس کا رد کر دو اگر نہیں کر سکتے تو اس شخص سے کنارہ کرو کیونکہ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو ان ولیوں کے خلاف باتیں کرتے تھے ایسے لوگ موجود رہے ہیں موجود رہے ہیں کیوں جب بھی کوئی کمال پہ پہنچتا ہے تو کمال کے حاصد زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمال کے حاصد زیادہ ہوتے ہیں ایک بندہ جس کے پاس کچھ ہے یا نہیں جو برول رہے ہیں اس سے کسی نے کیا حاصد کرنا اس کے خلاف کسی نے کیا بولنا جس بندے کو کوئی مقام عطا ہوا جس نے کوئی کمال حاصل کیا لوگ اسی کے خلاف بولیں گے تو خلاف بولنے والے بندے بہت ہوتے ہیں اگر آپ کسی ایسی مجلس میں جاؤ جہاں پہ خلاف بولنے والے بندے آپ کے مرشد کے خلاف بول رہے ہیں تو یا تم کا رد کرو اگر رد نہیں کر سکتے تو کی نعرہ کر لو اب یہ بات بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے یہ بات بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے سورة آراف آیت نمبر ایک سو نینانوے فرمانہ الہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افب اختیار کرو نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو جاہلوں سے کنارہ کرو یہ اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ ہر کسی کی بات کا رد کرنے کا علم بھی رکھتے ہیں اختیار بھی رکھتے ہیں لیکن حکم ہوا کہ کنارہ کر لو جاہلوں سے تو فی زمانہ جو بندہ آپ کے مرشد کے بارے میں زبان کھول رہا ہے وہ بھی جاہل ہیں اگر پڑا لکھا ہے تو پڑا لکھا جاہل ہیں تو ایسے بندے سے کنارہ کر لو کیونکہ اگر اس کی بات سنتے رہے دل میں وسوسے آئے تو مرشد سے دور ہو جاؤ گے اور بیعت کے بعد مرشد سے دور ہونا آپ کے لئے بہت نقصان دے آپ کے لئے بہت نقصان دے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بیعت کے بعد آپ کا رابطہ برقرار رکھیں رابطہ برقرار رہنا چاہیے لیٹ سے لیٹ بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ماہ میں چالیس دن میں ایک مرتبہ لازمی مرشد کے پاس آؤ جو روزانہ آسکتے ہیں وہ روزانہ ہیں جو ہفتے میں ایک بار آسکتے ہیں وہ ہفتے میں ایک بار آئیں اگر سال گزر گئے اور مرشد سے رابطہ نہیں ہوا پھر اس بیعت کا فائدہ نہیں ہے وہ آپ نے ایک رسم کی جو زمانے کی نظر ہو گئی پھر اس بیعت کا فائدہ نہیں ہے رابطہ رکھنا بہت ضروری اگلی بات یہ ہے کہ جب کسی بھی مرشد کے آپ بیعت ہو گئے بیعت کے بعد اس زمانے میں اپنے مرشد سے کامل کسی کو نہ سمجھو یہ اقیدہ ہے ایک سے بڑھ کے ایک بندے ہوتے ہیں لیکن اقیدہ یہ ہے بیعت کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میرے مرشد جیسا کوئی بھی نہیں اقیدہ کی بات ہے ایمان کی بات ہے تو جو بندہ یہ بات کرتا ہے فیض کے دروازے اس مرید کے لئے کھل جاتے ہیں اس مرید کے لئے فیض کے دروازے کھل جاتے ہیں جو یہ بات کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں ہوئی جو بندہ یہ بات کرے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں ہوئی تو یہ اقیدہ کی ابتدائی باتوں میں سے ہے اور بڑی ضروری بات ہے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے باقی صاحب اللہ کے بندے ہیں نیک ہیں لیکن جو بات میرے مرشد کی ہے جو بات سائن شمس علی قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی وہ بات نہیں کسی میں وہ بات کسی میں نہیں ہے تو یہ عقیدے کی بات ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے پھر مرشد کے دوستوں کو دوست رکھے اور دشمنوں کو دشمن جانے مرشد کا دوست کون ہوتا ہے سلسلے کے بندے فقیر کا دوست رہتا ہی کوئی نہیں ہے پنا لیکن جو سلسلے کے بندے جو جڑے میں ان کو دوست رکھے ان سے محبت کرے اور جو مخالف ہیں مخالف ہوتے ہیں ہر بزرگ کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ہر بزرگ کے مخالف ہوتے ہیں جو آپ کے مرشد کا مخالف ہے اس سے فاصلہ اختیار کرنا اس سے دور ہو جاؤ یہ بھی بڑا ضروری ہے شیخ کے سامنے آواز بلند نہ کرے اور نہ پسدیدہ بات نہ کرے مرشد کی بارگاہ کے عداب میں ایک ہی عدب بڑا ضروری ہے کہ چیخ چیخ کے بات نہ کی جائیں یہ کس نے کہا اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام سے بارگاہ الہی اللہ نے خطاب کیا صحابہ اکرام سے لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْكَسَوْتُ النَّبِيِ کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں پست رکھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اگر کرو گے تو عمال ضائع ہو جائیں گے عمال ضائع ہو جائیں گے تو مرشد کی بارگاہ کا عدب بھی اسی طرح ہے کیونکہ یہ عدب آپ کو بارگاہ رسالت میں لے کے جا رہا ہے تو یہ عدب بھی ضروری ہے دیکھا گیا اکثر لوگ مرشد کے پاس بیٹھے ہیں فون آگیا فون سنلو منہ نہیں ہے لیکن انچی انچی بیعث کر رہے ہیں گھنیاں نکال رہے ہیں یہ باتیں آپ کے لئے نقصان دیں آپ کے لئے نقصان دیں یہ باتیں نقصان دیں کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جسے مرشد کی طبیعت میں اس طرح آ لے ایسا کام مرشد کی بارگاہ میں نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو اور مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے فضول باتیں بے تکی جن کا تک کوئی نہیں جن کا جیسے ہم کہتے ہیں گھٹیا بات ہیں ایسی باتیں فقیر کی بارگاہ میں نہ ہو فقیر کی ذات کے بارے میں درویش کے بارے میں مرشد کے بارے میں آپ ایسی بات نہ کریں کہ فقیر کا دل نکھیں تو یہ ایسی بات ہے جسے آپ کے پر بھباہ لاتا سکتا ہے ایسی باتوں سے خطل بسا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دور رہے شیخ کا نام زبان پر نہ لائے مرشد کو نام لے کے نہ بلائیں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے تھے کچھ آپ کے رشتہ دار بھی تھے جو اسلام لے آئے تو مسلمان تو یا رسول اللہ کہتے تھے جو رشتہ دار تھے وہ ایمان لانے کے بعد بھی یا محمد وہ ایسے کہہ کے مخاطب کرتے تھے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے نبی کو رسول اللہ کہہ کے بلاؤں نام لے کے نہ بلاؤں یہ بھی خطاب ہوا ایمان والوں سے اللہ نے عدب سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرشد کے ساتھ آپ کی بے تکلفی جیسی بھی ہے نام لے کے بلانا بے عدبی ہے اور مرشد کو اپنے سے بلند تر سمجھو چاہے پھٹے کڑھانے کپڑوں میں مرشد چاہے مرشد بہت ہی بسیدہ لباس میں آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ میرے سے عالی سب سے ہی عالی اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں آپ کا عقیدہ مرشد کے بارے میں یہ ہونا چاہیے جیسا بھی ہے بہتر تو محمن دیکھا ہے بعض بزرگ ہوتے ہیں فقیر لوگ ہوتے ہیں پھٹے کڑھانے کپڑے تو امیر لوگ جو ان کے مرید ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا مربانی کر رہے ہیں پیر صاحب پہ لنگر میں اسے ڈال رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے مرشد کامل فقیر کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خزانے ہیں ان پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھو غریب آپ ہو اصل امیر وہی ہے غریب آپ ہو غریب آپ ہو کیونکہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ موتی اللہ موتی اللہ اتا کرنے والا ہے وَأَنَا قَاسِمُنْ اور میں بانٹنے والا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں اور کوسر کے مالک ہیں دین دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں تو جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے فقراء ہیں وہ بھی کم نہیں وہ بھی کم نہیں تو اس لیے کبھی بھی مرشد کے بارے میں یہ کیدہ نہیں ہونا چاہیے آلہ ورفہ سمجھو ہر حالت میں بہتر سمجھو اور جیسے بڑی خوبصورت بات حدیث میں ہے روایات میں ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زائد تھی کچھ زائد تھی بعض روایات میں ایسے ہیں تو کسی نے سوال کیا کہ یا سیدنا صدیق اکبر عمر آپ کی زیادہ زیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا زبان سے بید بھی نہیں کی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بڑے تو سرکار ہی ہیں دنیا پہ میں ایک سال پہ لیا گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادم مبارک بڑا تھا حضور سے قادم مبارک کچھ بلند تھا تو کسی نے پوچھایا عمر آپ کا قادم بڑا تھا کہ حضور کا بڑا تھا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور ہی بڑے تھے حضور ہی بڑے تھے قادم مبارک حضور کے بڑا لپاس میں تھوڑا سا ہائیٹ زیادہ تھا تو عدب کی باتیں کوئی بھی آپ کا طرز ملزبان سے بول ایسا نہ ہو کہ جس میں مرشد کی بید بھی کا ایلیمنٹ آجائے تو مرشد آپ کی عمر سے بڑا ہے چھوٹا ہے آپ نے بڑا سمجھنا ہے آپ نے بڑا سمجھنا ہے کہ بڑا مرشد ہی ہے کیوں؟ کیونکہ بات جو اڑا ہوں شروع سے کہ بید جو ہے حقیقت میں مرشد کے آتھ پہ کیے وہ حقیقت میں ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے قرب میں آپ نے جانا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جانا ہے تو مرشد کے بارے میں یقیدہ رکھو گے تو پھر ہی فیض کے دروازے کھلیں گے اور آپ لوگ ملدے تک پہنچو گے اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين